بارت کی جولی میں ڈال دیا ساؤت افریقہ نے تو ایسا کہنا جو ہے وہ ہوگا دیکھیں اب آخری چار اور چوبیس بولوں پر پچیس اند چاہیے اور آپ کے پاس جو ہیں وہ چھے وکٹیں باگی ہیں اس کے باوجود جو ہیں وہ آپ رنز نہیں بنا سکے اس کا مطلب ہے کہ وہ چوکر و لفظ جو ساؤت افریقہ کے ساتھ جوڑا تھا اب نمبر دو میں آگے ان کے ساتھ جوڑ گیا ہے اور بڑی زبدست بولنگ اگر آخری کے چار آور میں دیکھی جائے تو خاص طور پر بومرہ نے دو آور میں صرف چار رن دی ہیں اور دو گھراریوں کو آؤٹ کیا ہے پھر اردک پانڈیا نے جو ہیں وہ تین آؤٹ کر دیئے دو آور میں دس اند دے کر تو یہ وہ بولنگ تھی اشدیب دیل نے جو ہیں وہ آخری کا آور بہت شاہ کیا تو یہاں پر دار دینے پڑے گی خاص طور پر بھارتی بولرز کو جنہوں نے ایک موقع پر جو ہے وہ انڈیا نے ہاتھ پاونٹ تھوڑ دیئے تھے کہ میچ جید گیا ہے کلاسان نے جس نے کسی اینس کے لیے باورہ کیسے پچیس بولوں پر انہوں نے پانچ چھکے بھی لگائے تو وہ ایک موقع پر ایسا تھا کہ بھارت جو ہے وہ اب جو ہے وہ ورڈ کپ نہیں جی سکتا لیکن یہاں پر انڈین بولنگ نے جو ہے وہ خاص طور پر جو ہے وہ بھارت کو یہ ورڈ کپ جتوا ہے اور جہاں تک بیٹنگ کی بات ہے تو بھارتی تین ٹاپ آرڈر جلدی آؤٹ ہو گئے لیکن آج بڑے محض کی اکھلاری کہنا پڑے گا ویرات پولی کو جس طرح کے سن انہوں نے آج زبادہ بیٹنگ کی چھتر رنز کی انہوں کے ساتھ سے انہوں نے سیتالی سن کی جارانہ انہوں نے سکھیلی پر یہ جو رنز تے ایک سو چیتر رنز جو بناے انڈیا نے انڈین بولنگ کو دیکھتے کہ کہا سکتا ہے کہ یہ آسانی سے جو ہے وہ جیسے جو ہے ساؤت افریقہ نہیں مکمل کرے گا لیکن ایک موقع پر ایسا تھا کہ ساؤت افریقہ آرام سے جی جاتا کہ یہاں پر بارکی بولرز کی امدہ بولنگ پھر اچھی فیلڈنگ اور جو انہوں نے کیشز پکڑے وہ سبردرست ہے جس کی وجہ سے بھارت کو یہ کامجابی ملی ہے تو میر خیال میں یہ ساؤت افریقہ کی جو ہے جو خوش کنسی خوش کنسی کہیں گے ہم بھارت کی کہ وہ دنسی محصبہ چیمپین بن گیا لیکن ہم چارے پورے پاکستان پورے دنیا یہ چاری تھی کہ نیا چیمپین ٹوئنٹی ورلڈ کپ کا بنے لیکن ایسا ہو نہیں سکتا